السلام علیکم عزیز طالبان آج میرا لیکچن نمبر پندرہ ہے جماعت چہاروں کے لیے ہم لاہور کی یادگار امارت نے پڑھ رہے تھے یہ چپٹر ہم نے ریڈنگ مکمل کر لی ہے میں اس کو خلاصہ زیادہ قویلی آپ کو پیش کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو ریمائنڈ ہو جائے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں لاہور ایک تاریخی شہر ہے اور پاک پنسوبہ بنجاب کا دارالخلافہ ہے اس نے سر سے پہلی جو امارت جس کو ہم نے پڑھا شاہی قلعہ شاہی قلعہ میں بہت خوبصورت امارتیں ہیں اندر شیش محل خواب گاہیں نولکھا دیوان عام دیوان خاص اور باغات وغیرہ بھی ہیں بہت خوبصورت اسی اوریز لکبے پر بنا ہوا ہے یعنی بہت زیادہ بڑا ہے شاہی قلعہ اس کے بعد پھر شاہی مسجد جو ایک شاہی کے لئے کے ساتھ ہی ہے شاہی مسجد ہے علامہ اقبال کا میزار ہے اس کے اندر ایک گردوارہ ہے جو ہندو کی عبادت گاہ ہے اس کے بعد آتا ہے نور جہان کا مینار پاکستان وہ بھی اس کے قریب ہی ہیں مینار پاکستان مینار پاکستان کے بعد نور جہان اور جہانگیر کا مقبرہ شاہل مرباغ اور مسجد وزیر خان چوبورجی یہ تمام وہ ہیں اس کے علاوہ ایک اور جگہ ہے جس کا نام میں بھول گئی ہوں شاید داتا دربار بورڈر بھی ہے جو انڈیا کے ساتھ لگتا ہے وہاں بھی جاتے ہیں لوگ وہاں کے اس ہسٹری بھی ہے وہاں ایک دروازہ ہے وہاں پہ پریٹ بھی ہوتی ہے صبح کے بعد اور شام کے وقت جب ختم کر رہے ہوتے ہیں اور جب فلیک اتا رہے ہوتے ہیں فلیک چڑھا رہے ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں دیکھنے سے تعلق تو لاہور کی سائر بندہ کرے تو پھر ایک دفعہ ٹائم نکال کے چھوٹیوں میں جائیں سارا مکمل جائزہ لے کر آئی یہ تو سلسلی سا ہم نے پڑھا ہے اس کی واقعی فہاں عمارتیں چیزیں بہت ہسٹوریکل دروازے بھی ہیں علاقے بھی ہیں جو قدیم علاقے ہیں لاہور کے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں اب ہم آتے ہیں جو کو اچھا ناصر ہم نے کرنے ٹھیک ہو گیا جماعت کا کام پائن تاریخ منگل لاہور کی شاہی کلے کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا تھا کم از کم سو سال لگے تھے شاہی کلے کی تعمیر میں اس جواب کو میں نیچے لکھا ہوگا میں نے لاہور کی شاہی کلے کی تعمیر میں تقریباً کم ہو بیش سو سال لگے یعنی ہنڈرڈ ڈیئرز شاہی کلے کی تعمیر کن باشوں کے دور میں ہوئی یہ میں نے نام بولے تھے لکھے بھی تھے بلکہ اکبر جہانگیر شاہ جہان اور پھر عالمگیر نے شاہی کلے کی تعمیر میں حصہ لیا یہ لوگ تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا شاہی کلے کی کون کونسی جگہ دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں شاہی کلے کی تو بہت سریعہ جیسے شیش محل ہو گیا دیوانے آم دیوانے خاص نولکھا جروکہ جروکہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بادشاہ بیٹھتے تھے دیوانے آم کے اندر اس کو جروکہ بولتے ہیں خوابگاہ یعنی جہاں بیڈ لگے ہوتے ہیں سونے کی جگہ باغات فوارے رہدارگیاں رہدارگیاں گزرگاہیں جو رستے ہوتے ہیں لاہور شہر کا تعلق دوسر طور میں کیجئے لاہور شہر کا تعارف یعنی لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے پہلا اسلامباد تو دوسرا بڑا شہر ہم کہیں گے اس کو جب پہلا کراچی اگر کہیں تو دوسرا بڑا لاہور کہہ سکتے ہیں کیوں وہ تو وفاقی میں آ جاتا ہے اسلامباد تو یہ صوبہ پنجاب کا دار الخلافہ بھی ہے صوبہ پنجاب کا دار الخلافہ جیسے وفاقی دار الخلافہ اسلامباد ہے نا ہمارا اسی طرح ہر صوبہ کا اپنا دار الخلافہ جیسے سندھ کا کراچی ہے بلوچستان کا کوئٹہ ہے کے پی کا پشاور ہے اسی طرح دار الخلافہ پنجاب کا دار الخلافہ لاہور لاہور ایک تاریخی شہر ہے اس کی تاریخی کی بارے تو ہم بہت ڈسکس کر چکے اچھا جی لاہور کی تاریخی مقامات کی فیرس بنائی ہے یہ تو بہت سے سوری لکھنے میں کوئی گھڑ بڑ ہو گئی ہے یہ تیہ ہے یہ نہیں ہے لاہور کی تاریخی مقامات یہ ہیں شاہی کلہ باشاہی مسجد مزار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ منارہ پاکستان شالی مارباغ نور جہان اور جانگیر کے مقبرے مقبرے لکھیں مسجد وزیر خان داتہ دربان اور چوبر جی بغیرہ یہ ہم نے تمام ان کو ڈسکس کر دی ہے اور آپ کو آسانی سے سمجھ گئے یہ ہم نے چپٹر پورا ریڈ آؤٹ کیا اس میں ہر چیز ہم نے ڈسکس کی ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ بیٹا مراہم 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 کو مراہ ہو م �ی چ مراہم